اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تو سوچا جی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنی جلدی سے ڈرگٹ ہوئے واق ساکتا ساسائی کی گراؤنٹ ہے لیکن انگلین نے بہت اچھا کام کیا انگلیش کرگٹ بورڈ نے پرستنگی سے جا کے بات کی پاکستان سے بات کی ابھی وائرلنڈ سے جید ہونے والے ہیں سب سے چیز یہ ہے کہ آپ نے آؤٹ اوٹ 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 کرنی ہے اور چیزیں لوگون اوری سوج رہے اور آپ نے اب flows ایر با Avataranھی Berlin جاسی پرنا اوٹ 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 چیز خواستان چیز چیز جو آؤ جو ہی دیگلین جو امیشہ سے смحے سے ڈرگ horns بہت پید کھلتے ہیں منہ کلپ تو اس میشہ سیریز ہوں گی اور انگلین نے اس کچھ زیادہ ностью پید کنی لیا پاکستان 달�دار کو شکتان چیزin哦 ڈرگر بران کرپ گھلیا اور لائٹ وڈرگ niیا اگر آپ مدی بار کرکٹ ہو رہی ہے تو ان منگی کنڈیشن کے طور پر اچھے اچھا سبجھتے ہیں جانتے ہیں تو لائک کیا جس سے وہ بری طرح سے آ رہے اور پھر جس طرح سے انہوں نے کام بیک کیا اصل میں کم از کم ہندگیوں نے جو لاستو ایسی سی مینچ سے ایسی ہی کرکٹ کے مجھاہے گئی اور اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بولنگ سائل ہے وہ جبتاستر ایکسپینیس کے ساتھ مقابل رسولا ہے اور پاکستان کی اگر سکے لیں گے تو بھلیگ کے ایسٹ تو ان کو بہت بڑا ہے اگر آپ پیر کریں انگلین کی بھولیگ اور ویڈیوڈیز کی بھولیگ اور پاکستان کی بھولیگ تو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے روڈ پاکستان دیر چکے ہیں ایڈیس ایڈیوڈ سکے تھے آئیں پاہ بندر اس طرح ہے کہ ان کے پاس بھولیگ اس پاس بھولیگ کے پاس بھولیگ کسی ہے سارے کچھ ان کے پاس اگر آپ دیکھیں تو بالنگ ان کی بہت زیادہ ایکسپیئنس ہے اور جو ایک کیس سمجھی جاری تھی کہ کبھی سلایوہ آئیو سنی ہوگا تو بالنگ ان کیسے دے رہا یہ دیکھنے کی چیز درود ہوئی ہے کہ جو سلک کے اندر زیادہ کچھ کم ہوگئے ہیں اور جو انفل اپ رکیٹ بول آتا ہے ان شنگرز ان کی اوپر بہت زیادہ ہونے کے چانس ہیں بہت زیادہ موک کر نی رہا ہے لوگ پاکستان نے بھی ابھی پریکٹس مائچز کھلے ہیں جو ساہر خان اوپر کے سامنے آئے انٹیلیجنٹ ہے وہ ہر کمیشن میں بولنگ کر سکتے ہیں بگر ہمارش راہ کر کے مجھے انہوں نے کھرا ہی ہے اور ان کے بارے ساتھ پر یہ ہوگی تو مسکر بہت انہوں نے بیٹنگ ہے اس میں فینسٹروہ کا روت یہ اثر میں تو یہ ایکسپیرینس ایکسپیرینس پلیر ہیں باقی بھی رنز کئے ہیں سکرینے کیے ہیں بہت اس طرح سے وہ ریکیمائز نہیں ہیں اس طرح سے وہاں کے آدم اس سے خطرہ ہو جا رہے ہیں پاکستان کی جو ٹریننگ رہی ہے اب تک پاکستان کے جسے آکر صاحب نے بھی کہا پیکٹس کے میچس کرنے کا موقع ملا پھر پاکستان کے ٹیم ایک وہاں سے ماں موجود ہے پاکستان ٹیم کی اب تک کیا بلڈ اپ رہی ہے پاکستان ٹیسٹ ٹیمی گفتان عزر علی ٹیسٹ میچس کے بارے میں کیا رائے رہے ہیں پہلا آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر آکر صاحب سے بات کرتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سریز پانچ اگس سے مانچسٹر میں شروع ہوگی جس کے لئے پاکستان کرکٹ ٹیم ہر پور انداز میں تیاریاں کر رہی ہے ریکٹس سیشن کے دوران ہیڈ کوچ مزبہ اولک نے شاٹ لسٹ کی لارڈیو کو روائیتی نیٹس کے بجائے سین ایڈیو ٹیسٹ ٹریننگ کروائی اور در ٹیسٹ کپتان عزر علیہ نوجوان بولرز کی سکورٹ میں موجود کی تو اس طریقے سے نسیم اور شاہین نے آخری دو تین سیریز میں بولنگ کی ہے تو ازر کیپٹن فیل باری لکھی کہ وہ میرے سکورٹ میں موجود ہیں اس کے علاوہ وزب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے کا ایکسپیرینس بھی ہے باس کی شکل میں اور سویل خان بھی اس ٹور پہ آئے ہیں وہ بھی اپنا ایکسپیرینس ان بولرز کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرے جان ایف انگلیس سیلیکٹرز نے ویسٹ انڈیس کو ہرانے والے انگلیس ٹیم کو پاکستان سے ٹیس سیریز کے پہلے میچ کے لئے برقرار رکھا ہے درگی میں کومی سکورٹ اپنی تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ہفتے کو مانچسٹر روانہ ہوگی سیریز سے پہلے کنڈیشنز کو مردے نظر رکھتے ہوئے پندر اپنی کومی ٹیم کا اعلان بھی کیا جائے گا سواکی بھائی جیسے آپ نے بھی سنا ازرالی بھی بات کر رہے تھے ٹیس سیریز کے حوالے سے اور اب تیس میں سے بیس کھلاریوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور اس لقین طور پر آپ کی نظر سے وہ کھلاری گزرے ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فائنل فیفٹین ہیں اب بات کہاں تک پہنچے گی چونکہ بالنگ ہمارے پاس بہت زیادہ آپچن ہیں وہاں بریاست کو بھی سلک کیا گیا ہے سویل خان موجود ہیں شادا بھائی مشرہ اور پھر ہماری جو ٹاپ تھری اس پر ہم فرس ٹوائس کھلاتے رہے ہیں اور ہمیں نسیم شاہ ہیں اب باس ہیں شاہین چافری دیئے ہیں تو چوائسیز بہت ہیں آپ کی خیال میں کتنا یہاں پر آپ وائزلی سمارٹ طریقے سے ان تمام جو آپشن ہیں ان کو پروپلی یوز بھی کرنا ہے اور کنڈیشن کے لیاز سے آپ کی اپینین کیا ہے کہ کون سا سوٹے بل ہمارے لئے بالنگ کم میں رشن رہے گا دیکھیں شاہین اور نسیم شاہ کیونکہ آپ کو تو ایک سپننر کھلانا ہی کھلانا ہی کھلانا ہے کیونکہ اپنے سپننر کی پر فارمسز ہے علیشہ سے اگر سنگلر نہیں انگلرڈ بہت اچھی رہی ہے اور دوسرا اگر آپ نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ نہیں کہ آباز نے اچھی پر فارمسز نہیں رہی ہے بہت کیا آباز اس کنڈیشن میں جہاں بہت زیادہ شاہین نہیں ملے گی بہت زیادہ سوئنگ یسین کے چانسز کم ہے بہت بہت زیادہ اچھی بہت زیادہ پیس ہونی بہت زیادہ سنگلی ہے میں نے اس کو ابھی دیکھا تو نہیں لیکن مجھے لتنا ایسا ہے کہ اگر پچھ کے اندر دیازہ تھوڑی لمی یا تھوڑا گاس نہ ہو یا بالل شائن نہ ہو آباز میں سترگل اپی ریسنٹی اگر آپ دیکھیں تو لیسنگلہ کھان نے کیا تھا اس میں اسے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم دس پار کونڈرز کو لے کے جائے اور وہاں پہ دیکھیں کہ کون ان کنڈیشنز میں ان سرکنسٹانسز میں کون دیتر بولنگ کر رہا ہے کون اچھے ریدم میں ہے تو آپ پہلے میں تو آپ چار کونڈرز میں جائیں اس کے باہر اگر آپ دیکھیں گے سویر خان یا نفیم شاہ دونوں میں سے کوئی ایک اگر نہیں اس طرح سے پرپورمنس دے سکتا تو پھر آپ اب آس کی طرح سو سٹھو ٹھیک ہے آکے پھر سویر خان کی پرپورمنس یقین طور پر انہوں نے اپنا کیس خود بڑا سرانگ بنایا پانچ دو مرتبہ پانچ وقتے حاصل کی پھر ایک مرتبہ تو ایک سو تیرہ رنس پہ پی سی بی گرین کی ٹیم آؤٹ ہوئی کہ شاید یہ اور عمران خان جو بولر ہیں شاید یہ ایک طرح سے پیکٹس کے لئے استعمال ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم منیجمنٹ کی اسپیکٹیشن یا پلیننگ کچھ اور تھی اور اس کے بعد سارا کچھ جو ہے وہ تبدیل ہوا جب ٹور میچز کے اندر جو ہے وہ بہت اچھی بولنگ کی سویر خان نے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسنی فلیکسیبلیٹی دکھائے گی ہماری منیجمنٹ کے جو ان کے آپشن سے یا جو ان کی پلیننگ تھی وہ کچھ اور تھی اور سوہل کے لیے آپ مطلب یہ جیسا آپ نے کہا کہ he should play the first test لیکن اس میں آپ نے ایک ریپو کو لے کر آپ نہیں چل سکتے جو آپ کی بسیئنز ہیں آپ نے ان کو بیک کر گیا آپ نے مداز پاس بولنگ لے کے گئے تو ایک مہینہ ہونے کو ہے اب آپ نے جیسٹیفائی کرنا ہے اگر آپ اس کی اس وجہ سے ان کو لے کے گئے اور ایک بہت در اگر پرپومنس دے رہا ہے اس نے دکھٹیل ہی ہے اور کسی کنیشن جب میں باقی بھی بولنگ کر رہے ہیں لیکن اس سے بہت دکھٹیم پرپومنس دے رہے ہیں تو تو آپ نے ان فارم کوئی ایسا چانس نہیں آپ لینے چھا رہے ہیں کہ اس نے پہلے کبھی گرگر میں کھے گی وہ کھیلا ہے اس نے پروپ بھی کیا ہے تو ای تنک کہ راسوین کھان کے ساتھ ان کو شروع نے ابھی جانا چاہیے آہ 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 جس طرح کی تینڈیشنز جو اگر سنڈیر کے اپنے سب نے جس میکشل دیکھتے ہیں جس میں کچھ زیادہ گھاس بھی نہیں ہیں درائے پچھے سے اور بولز بھی زیادہ سوئنگ نہیں ہو رہی تھوڑی سی سوئی 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 سکت کرتی ہے وٹنگ کیوپر اور انک سوئنگ اندر کی طرف بلز بول ہوتا ہے جو زیادہ چانسز ہے آرکی وکٹین ہے آکی بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ مکی آرثر کا سوئل خان کے ساتھ ایک پی ایس ایل میش کے دران وہ ویڈیو بھی بڑا وائرل ہوا بہت زیادہ جس انجاز سے انہوں نے ان کو ہینڈل کیا پھر اگر ہم دیکھیں تو مکی آرثر نے کہا تھا کہ شاید وہ پہلا سپیل اچھا کرتے ہیں یا پہلے اننگ کے اندر اچھی بالنگ کرتے ہیں بعد میں نہیں کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک منیجمنٹ تھی مکی آرثر کے جانے سے ایک ایسے فاس بولر کو جس کو بہت زیادہ وٹے لیمی ہیں چار سو پلس ان کی فرس کلاس رکیٹس ہیں آور ہنڈرڈ میچے دھگریبن پاکستان کے لیے جا کے فائف پر بھی ہو لیتے ہیں لیکن اسنا کا سٹیٹمنٹ جو انہوں نے اس پر دیا تھا آپ تو سوہل خان یکی دور پر دو تین سال بعد زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے تو آپ سوہل ان کی جو ایک ٹھو مین ہنڈلنگ تھی سوہل خان مکی آرثر کی ان کا سٹیٹمنٹ اس پر آپ ہی کیا رہے ہیں لیکن ہر ایک جو کوچ ہے سوہل خان نہیں پسند آئے انہوں نے بہت زیادہ عامل کو پسند کیا سپورٹ کیا لیکن آپ دیکھیں کہ سوہل خان جب بھی کھیل ہے اس نے بہتر پر فارمچ کیا اور اگر آپ کی پاس ایک ایسا بولر ہے جو نیا بول سوئن کر سکتا ہے کیونکہ بہت کم ایسے بولر پاکستان میں ریسنٹی ہم نے دیکھیں انہوں نے بہت سے سوئن کریں ہٹیں لیں اور یہ کتنا کروشن ہوگا کہ شروع میں آپ جب دس پارہ اوورز ہیں جب شائن موجود ہیں بول کی سین جو ہے وہ سخت ہے تو اس میں جو شروع میں بٹے لینے والا بولر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے جو اوپر سے اگر دو بٹے نہیں لیتا ہے تو پھر آگے جا کے باقی بولر دے وہ بھی پریشر ڈال تکتے ہیں بڑا ایسنٹی کھان کو میں نے دیکھا ہے تو بڑے بڑے لندے اس نے سپیل بھی کیے ہیں بٹے لیتا ہم جو فٹنس کو لے کے یو یو ٹیسٹ اور تھوڑی بہت آپ کی جو فیلنگ کی سکیلز ہیں ان کو دے کے آپ اسی کی بولنگ کی اوپر ٹیگ نہیں کرنا چاہیے شور سے جو شیل خان ہے وہ ایسی بھی آپ کو دن میں بیس پائیس وار تک کر کے دے سکتا ہے اور اس کے پاس جو آرٹ ہے جو ریورش رنگ کا وہ بہت سے برگس ہے اور آپ کو شاہین اور نسیم شاہ جو کہ جنگ ہے پیسی ہے ایک ایسی بولنگ جو آپ کو چاہی گے ٹھیک ہے آپ نے بلکوست صحیح کہ نسیم اور شاہین اسپیلی جونکہ ان کے ساتھ آپ نے کافی کیا ہے اور آپ کے دور کرندرز کے لیے ان کی بڑی پرسومنسیز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں فاس بولنگ نسیم اور شاہین اب اس اپنے کیریئر کے سٹیج پر آگے ہیں جہاں وہ انگلینڈ کے اندر ایک بڑا سٹیج ایک بڑی سیریز اور آبیسلی آپ سے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انگلیش پریس یا آسٹریلیم پریس کو اگر آپ امپریس کر دیں تو اٹمیز کے آپ ورلڈ کلاس ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں فاس بولر اب اس طرح کی پرفارمنس دکھا ستے ہیں اہلیت ہے اتنا ایکسپیرینس آگیا ہے کہ پاکستان انگلینڈ کو ہرا بھی سکے دیکھیں سب سے پہلی چیز کو یہ دیکھنی پڑے گی کہ جو ایوری سکر ہے انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ آپ سوڑ سکتے ہیں کہ وہ 370, 360 تک وہ رنز اب وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اٹائم اس سے بھی زیادہ بناتے ہیں تو جو کپتان ہے اس کو بہت کیرکو لہوکے شاہین اور لکین شاہ کوئی جوز کرنا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سینئر بوللر جو نیا بول بھی اچھا کرتا ہوں اور بعد میں آپ کو پرانے بول سے بھی ریورس ونگ دے سکے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں بریاز کو اپنے سمیلز کے لیے لائیں گے تو وہاں بریاز تو صرف اور صرف جہاں کے پرانے بول سے ہی یوسفل ہوگا اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ آپ بول کی اوپر آپ نے کلائب اور آپ کو زیادہ شاہین نہیں ملے گی تو ریورس ونگ کرنا بھی مشکل ہوگا اسی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یاسس شاہ کا بہت ضروری ہے دمبے اوپرز کرنا اور دکھیں مہنا کیونکہ آپ کو نسیم شاہ کو یا شاہین کو ابھی سے اس طرح سے تیس تیس اوپر آپ کرانے کننگ میں گئے تو کیونکہ ابھی تو ایکسپیرینس ہے ٹیسٹ رکھٹ میں دمبے اوپر کتنے کن سپل ایک دن میں کرانے کا وہ اتنا ہم کوئی ایکسپیرینس نہیں اس پریشر جب قولیٹی رکھٹ آتی ہے ٹھیک ہے ہم سے بہت زیادہ ایکسپیرینس نہ کریں شاہین نے تھوڑا سا نظیر زیادہ کھل دیا تو اس سے ہم تمہجھتے ہیں کہ وہ ایک تو ٹال ہے اس کو ایکسرا باؤنس تو ملتا ہی ملتا ہے دوسرا اس کو اب سوڑ کی سمجھ بھی آ چکی ہے اس طرح سے رکھے گے چھوٹے چھوڑ چار چار اوپر کے سپل اور آن کے تیز بولن کریں اور دکھٹو میں بال رکھے وہاں سے سکڑ ہو کے لیکڑی پور یا گولڈ ہونے کے تیانہ چاہت سے خوزت سے ٹھیک ہے اس کمبینیشن میں اگر ہم انگلینڈ کو دیکھیں آکر بھئی تو بین سٹوکس ان کے پاس ہیں ایون براڈ کی جو 50 تی سی تیسر ٹیس کی دوسری ننگ میں وہ بڑی بائٹر تھی 284.8 سے وہ 360 تک لے گئے تو پاکستان کے پاس جو ٹاپ آرڈر ہے رزوان کی اب ان میں شابل ہیں اور آبیس میں ان کی بیٹنگ فارم اچھی رہی ہے اور راؤنڈر پاکستان کے پاس اس وقت نہیں ہے ہم یہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ فہیم اشرف ہوں یا شاداف خان اگر کیا سپن بکٹ ہے تو دو سپنر کیا ایک ساتھ کیے سکتے ہیں آپ پاکستان کی کمبینیشن کو کیسے دیکھتے ہیں چونکہ ٹاپ سکس تو ہمارا تقریبن دیسائیڈ ہے کہ اگر شان عابد آپنر ہیں پھر عزر ہیں پھر عابد ہیں بلکہ بابر اس کے بعد پھر اسد اور پھر رزوان اس کے بعد ایک سوٹ ہے جس پہ آتا ہوں ایکسٹر بولر یا بیٹسمن یا راؤنڈر کھلانے آپ کیا سمجھتے ہیں فہیم اشرف اور شاداف کی کنٹیبیشن اچھی تھی لاسٹ سیریز میں آئیلینڈ ہو یا انگلینڈ کا ٹیسٹ اس کمبینیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا سوٹ کرے گا پاکستان کو بلکہ ساتھ نمبر سے زیادہ اپیٹنگ کا سوچنا تو ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ نے ایک جو تیس محس میں آپ جو انکلوجن ہوتی ہے وہ ایک سنگل آپ کی جو سکل ہے اس کی اوپر ہونی چاہے گی یا تو آپ اپیٹنگ میں اپیٹنگ کی وجہ سے سلیکٹ ہو اور آپ ساتھ بولنگ کرتے ہیں یا آپ بولنر ہیں براڈ کی طرح اور ساتھ اپیٹنگ جو ایک پلئر ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ٹاپ سکس نے ان کی بیٹنگ کی وجہ سے تو وہ نہیں آسکتے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ چار آتے جو پرس چوائس بولرز ہیں پون میں میں نہیں آسکتے اس طرح کے جو منی آل راؤنڈرز ہوتی ہیں یہ شوٹ پورمیٹ میں چل جاتے ہیں ٹیف نیچ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ چاہیے یا آپ کے اندر کپیسٹی ہو کیا آپ اندر پریشن ہو وہاں سے نکلے اور اتنا بہت سکر کرے ایسا ایک بیچ میں ایک بیچ میں ڈالے اور تاکہ آپ کی بیٹنگ ہے وہ اٹھاک ہو اور آپ چار کو رہے ہیں اگر اگر این سٹوک کو دیکھے تو بہت کم اس نے بولنگ کی ہے اگر آپ کے پاس ایک ایسا بیچ میں ازر ازر علی ہیں وہ بولنگ کرنی پڑے گی وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے ایک بیٹسمن اپیور بیٹسمن نمبر ٹاپ سکس میں اس کو بولنگ کی آپشن کے طور پر لینا چاہیے ساتھوے نمبر اگر آپ فائن کو خلاتے ہیں تو آئی ان کو جسد نہیں لیا گیا لیکن جو فواد آلم کو option اس وقت دکھائی دیتا ہے آپ کی حال میں اگر ازوان چھے یا ساتھ کی اگر ان کی بات کریں ٹاپ فائیو تو ڈیسائیڈ ہیں آپ سمجھتے ہیں کس کو کھیلنا تاہیے فواد آلم بھی تھوڑی بھولنگ کر لیتے ہیں اسی طرح شاید آپ کا گرام option دیکھیں شاید لو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹیسکی وقت شاید سپنرز کو بھی سوٹ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں آکر بھائی کہ فواد آلم کی پرفارمنسیز بہت رہی ہیں بہت بڑا ایک سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا ہمیشہ ان کے اوپر بات کرنا بھی ہوتا ہے پریشر بھی رہتا ہے شاید منجمنٹ پر ان کی پرفارمنسیز بہت اچھی ہیں آسمت نہیں انگلینڈ کی پچیز پر ان کو موقع ملنا چاہیے وہ کچھ کر پائیں گے دیکھیں جیسے وہ پرفارمنس دیتے ہیں دیتے آئے ہیں ان کو موقع دیتے دینا دیتے دیتے ہوگے اگر موقع دینا ہے تو ان کو پانت نمبر بکھلا ہے اور دیکھیں گے جس طرح کی وہ پرفارمنس دیتے ہیں اس لئے اب بات بھی ہے کہ ان کو بندہ دو ہو چاہیے جو ساتھ بہل ہی کرسکتے اور طاف 6 7 میں ایس ایس بیٹسمن ٹیم کے اندر آئے ابھی بھی ایک چیز کی کمی ہے اس گیاب کو کافی سال ہوگا ہے جو بندہ سلم نہیں کرتا ہے جب سے ازاہ کی حضر نمود مجھے اس طرح کا نظر نہیں آیا کہ جو 5 6 7 نمبر نمبر کیو بیٹن ہی کرتا ہو اور بالنگ میں بھٹیں بھی لے کے دیتا ہو اترے سالوں سے ایک گیاب چلتا آرہا ہے اور آج بھی ہم ہم بہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آکشنز بہت کام میں ایسا بندہ آن ہوگا جو کم کم سامنے نہ سکھتے ہیں ٹھیک ہے آکھے بھائی ہمارے پاکستان موجود ہے پوراں بریک شامل کرتے واپس آکر جو پاکستان کی اوورال پرفارمنس رہی ہے انگلینڈ میں وہ بہتر ہے لیکن ویسر انڈیز انگلینڈ کی سیریز سے ہمارے پاکستان کی بڑی سٹار سرڈ ٹیم مینجمنٹ ہے کتنا ان کا ایک امپیکٹ ہو ستا ہے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک رکیڈ پی ایسل اور دیگر ٹاپس بھی ہیں آنے لے پاک سے بات کریں گے ملتے ہیں سریک کے بات پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز وہ ہے تو بڑی امپورٹنٹ لیکن پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہو ستا ہے لوگ کافی اس بات پر بات کر دیں کہ جب پاکستان کی آئیسولیشن تھی بہت زیادہ کسی نے پاکستان کی مدد نہیں کی وسیم خان صاحب نے آج پاکستان کرپورٹ کی جو ویب سائٹ ہے جو ان کا میڈی دیپارٹمنٹ اس کے طور پر ایک پیغام جاری کیا کیا کہنا ہی کوئی معاہدہ چیف ایڈیکٹی پی سی بی نے واضح کر دیا وسیم خان نے کہا کہ وہ کھیل میں یک جہتی ظاہر کرنے کے حامی ہے کبھی کھلاڑوں کی حفاظت پر سمجھوتا نہیں کیا ہم نے کھلاڑوں کی حفاظت پر سمجھوتا کیا ہم نے کھلاڑی پاکستان کرپورٹنٹ کیا پاکستان کرپورٹنٹ کیا پاکستان کرپورٹنٹ میں بہترین وسیم خان نے کہا کہ آئندہ چھے ماہ بھی کرکٹ نہیں کھیلی جاتی تو آئی سی سی اور بورٹس کو معاشی نقصان ہوتا چیف ایڈیکٹی پی سی بی نے کہا کہ اس ٹور کا مستقبل میں پاکستان کرکٹ کو بہت فائدہ ہوگا اطلاعات کے مطابق تمام کھلاڑی انتظامات سے خوش ہے اور توجہ کرکٹ پر مرکوز ہے ابو بکر بلال بان نیوز لہور سبو بکر بلال کی آپ نے ریپورٹ دیکھی پاکستان کرپورٹ کے چیف ایڈیکٹی وسیم خان آکر زیوید صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی ڈیل نہیں ہے نہ کوئی اسپیکٹیشن ہیں کرکٹ کی مفاد کی خاطرم گئے ہیں آپ پر کیا کہنا ہے کس طرح پاکستان کرکٹ کو اس ٹور کا بات یہ فائدہ ہے کہ ہم نے کرکٹ کھیلی یا آپ دیکھ سمجھیں کہ کوئی اور بھی ہمیں اس کا ریوارڈ ہو سکتا ہے یا ملنا چاہیے دیکھیں جو کرکٹ بورڈز ہوتے ہیں وہ آپس میں اس طرح کی تعلق کی بیسز ہی ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کو کرکٹ دے رہے ہیں آتا کہ آپ کی جو فنانشل چیلنجز ہیں وہ کام وہ یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ اس ملک ان کو یہ نہ سوچنا پڑے یا اس کرکٹ بورڈ کو یہ نہ سوچنا پڑے جن کو ہم بلا رہے ہیں وہ بھی کرکٹ بورڈ ہے اور ان کے فرینجل کی اس سیڈی سے جڑے ہوڑیں ٹھیک ہے تو دیفنیٹلی ابھی اگر مزیم خان ان میں گئے ہیں وہاں پہ لوگوں پہ ملیں انسوں کو کنننس کریں پھرگٹ بورڈ کے جو بھی اوڈے دار ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر وہ ٹوورڈز کے اوپر پہنچتے ہیں ٹیم کے ساتھ تو اب کیسے کو سکتا ہے کہ انگلن یہ کیسے جو اپسی صرف آپ کا آئے گا تو اس پہ ہم ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان کا ٹوورڈ کریں کیسے چیزیں آپ کوئی ایسا نہیں کر رہے کہ آپ کرکٹ جو ہے وہ ختم ہونے جاری تھی اور آپ کو صلی جائے شو کر رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے ہوتے دار ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں پارگینز کریں آپ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتے ہوئے جو چیزیں آپ کرکٹ بورڈ کے لیے بہتر ہیں ان کو تیبل پر پھر آپ آس کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگلند جو ہے اس نے تین سیریز کرا دے گا اس کے فنانشل تو واپس آگیا وہ ان کی پرابلم ختم ہو گئی تو پاکستان پر پول کل دے گا اور کیسے کل دے گا اس کی کو سٹریجی اسی طرح سے بنتی ہے کہ آپ پہل کر رہے ہیں پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انگلند بھی آئے تو انگلند کو سیمہ سے ناؤنٹ اکٹوار جب پیچھے مہینے میں جب بھی ان کی اوپر رہتا ہے پاکستان نگرے کا پہل سکتی ہے آنکھے بھائی جیسے آپ کو بتا کہ ورلٹی ٹورٹی اکٹوبر میں نہیں ہو رہا کیا ہم اتنا ارلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ کو کہلتے وصیم خان صاحب جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں پھر آج پی سی بی کے انٹیگرو میں آفیشلی جو کی پوڈکاسٹ کے ذریعہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے کیا واقعی کوئی ڈیل نہیں ہے یا سمجھتے کہ وقت سے پہلے بات نہیں کرنا چاہ رہے پاکستان کرکٹ کیلئے کیا بہتر ہے جیسے کہ اکٹوبر میں ایک ونڈو ہے پھر تو آفیشلی ہمیں پی ایسر کے میچز کرانے کی بات ہو رہی ہے اس پہ میں آگے آپ سے ضرور بات کروں گا پھر ہمیں نیوزیلینڈ جانا ہے پھر پی ایسر سیکس ہے پھر آفیشلی پاکستان کا سیزن آپ سمجھتے ہیں پاکستان سوڈیٹ کو انگلینڈ کے ٹور کا فائدہ کتنا جلدی پہنچنا چاہیے کیونکہ کووٹ کی وجہ سے پرابلم تو آپ سب کو ہیں اور سب یہ سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی امیڈیٹ سیریز پہلے ہو جائیں بات کا بعد میں دیکھیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے تو ڈیل کا حصہ ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ بورٹ جا کے انگلینڈ کرکٹ بورٹ کو ہیلپ کر رہا ہے اس مشکل ٹائم میں تو پاکستان کی وہ ہیلپ جواب میں کیوں نہ کریں تو ڈیل کیوں نہیں ہونی چاہیے کیوں پاکستان کو صرف جا کے انگلین کی سیریز کے انگلین کو فنانچلی فائدہ ہوگا اس کے براڈکاست کو فائدہ ہوگا اس کے پلے کو فائدہ ہوگا اس کے شروع ہوگی تو پاکستان یہ کیوں نہیں ڈیوانڈ کر سکتا کہ بھئی اب آپ نے ریٹرنٹ توڑ گیا وہ کب کرنا ہے اب اناؤنس کریں رشش تو کریں کہ اگلے سال جو کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی پھر آسان ہوگا پاکستان دلیفٹ بورڈ ایک اچھی پوزیشن میں ہوگا کہ دوسرے دلیفٹ بورڈ سے جہاں بھی پاکستان کر سکے اور انہوں کننس کر کہ پاکستان لاسکے ٹھیک ہے آکر بھائیس کے ساتھ جو پاکستان ٹیم کو وہاں آپ تک جیسا آپ نے پڑھا ہوگا ریپورٹس آئی کہ مشکل ہڑاتے ہیں کہاں ٹیمیٹ ہی رہتی ہے فائی سٹار میں اس بار ہم کو گراؤن کے ساتھ ہی جو ایک فیسیلیٹی ایویلیبل ہے چاہے بس 3 سٹار تک میں آتی ہے پھر پلیس کسی سے مل نہیں سکتے جیسا اولڈا نے بھی یہ کہا کہ جب ہم بس کھڑکی سے پردو اٹھاتے تھے گراؤنڈ نظر آتا تھا اور یہی ایک چیلنج بہت ہوگا فٹیغ ہے آپ پہلے آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ وقت آپ کو وقت کسی کی بھی لائیس ٹیل میں شاید اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک مہینے جگہ پر رہے جس کو فالو کرنا ہے بچارے بچارے تو نہیں کیا لیکن شاید تھوڑا سا مجبور ہو کے آپ کو یاد جوفرا آرچر نے ایک غلطی کی ان کو صدا ملی ان کو ٹیس میکسر ڈراؤپ کیا گیا اور یہاں تک مات ہوئی کہ شاید ان کو بہت سکس ایکشن لیا جائے لیکن بہرحل کیونکہ اس وقت درود تھے ان کو واپس لائے گیا کتنا مشکل کیونکہ اس وقت پاکستان کے لئے جیسے ویسر انڈیز کیاپٹن جاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا منٹلی چیلنج ہوگا جو پاکستان ٹیم کو فیسز کرنے پڑے گا لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تو پوری دنیا اسی سیچویشن میں چیدی اگروں میں رہ رہے ہیں آئسولیشن میں رہے ہیں لوگوں کو ملنی رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو پھر لکھی ہے کہ ایک اگر اگر پاکستان میں تو نہیں پہنسیس لوگوں کے درمیان رہ سکتا یا نااک رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں تو اگر وہ بھروں بھی آج یہاں پاکستان میں ہوتے تو آپ برسے باہر بھی جا سکتے آپ نے روگوں سے نہیں ملنا اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنا وہ مز بھی لکھی کہ ہم اس مشکل حالات میں بھی ہم ایک سپورٹ جس سے ہم پیار کرتے ہیں ہم ہمارا پروفیشن بھی ہے وہ اننے کا موقع منا اور یہ گروپ اتنا پڑھائی جس میں آپ کے دوست ہیں پرینڈ ہیں اس کرتے ہیں یہ بہت ٹرینڈ ہو چکے ہیں اس طرح سے کیونکہ کل کچھے دنوں جسے بھی دس سال خمارہ سال سے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اسی طرح سے شاہری جیل نہیں ہم سال پڑھائی جانا تو آپ کے میرے پورا سال کرتان اور آپ کے ساتھ بڑی کریٹ کھے لی آپ کے دوستوں میں شوار بھی ہوتے ہیں ان دمام الگ انہوں نے کہا کہ جب زیادہ کلوز ہوتے تو لڑائی پڑھے بھی ہو جاتے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی تو بہت اچھی سورجانہ تمام ریپورٹ بھی اچھی آرے لیکن دمام الگ صاحب کی یہ ججمنٹ بہت زیادہ قریب رہنے کے حوالے سے لڑائی تب ہوتی ہے جب پریش پڑھتے ہیں جب ٹیم ابھی تو گوڑی کھے رہے ہیں میں پریکٹس مچ ٹھیک 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 پھے کھے رہے ہیں تو لڑائی تب شروع ہوتی ہے جب آپ میچز ہوتے ہیں آپ ہاتھ ہوتے ہیں تو کبھی کپتان کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے یا کونج کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے اس کے حوالے سے لڑائیاں ہوتی ورنہ ایسے ٹریننگز میں کبھی نہیں کچھ رہتا رہت ای ٹھیک کہ جو پریش ٹائم تو ٹیس پر فارمس موساکت 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 اور کپتان کی پرفارمنس موساکت جو پریش پریش موساکت کہ کچھ کچھ اور اسی طرح سے جیسے آپ جو سپورٹ سٹارپ ہے بہت ہیوی ویٹ سپورٹ سٹارپ ہے اس لئے اگر آپ دیکھیں تو مجھ پورا آپ جو ہے اینڈ کوٹ ہے یونس خان آئے ہیں اور یونس خان اس طرح کی پرسنیلٹی ہے جو جو ریکٹیو ہوتے ہیں اگر پریشر پڑے گا تو ان کا ریکشن سامنے آئے گا اگر آپ چار دفعہ جو بندے ہیں بارکس پرائنٹ کوجی بنے بولنگ کوجی بنے تو وہ ریکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی در میچز ہوں گے پرفارمس اوپر نیچے ہوں گی اس طرح کی چیزیں پھر ہوں گی کیونکہ ٹھیک ہے بھائی ایک ویس بریک ہم نے پورا میں شامل کرنا ہے نیوز اپ ڈیٹ کا تاکے بات پھر نیوز بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر جو پاکستان کی آپ نے منیجمنٹ کی بات کی کتنا بڑا امتیان ہوگا میس باؤ لگ کا اب تک تو ان کو دو ہوم سیریز ملی تھی آسٹریلیا کا ٹور بھرو ہوا تھا تو یہ کتنا بڑا ٹیسٹ ہے اور پھر اب تک کی پرفارمنس کیسی ہے ان کی ان کو کس طرح جج کی جائے ستا ہے آکر ساتھ سے بات کریں گے اس بریک کے بعد موسیقی برام کے آخری سے بات کرتے ہیں آکر ساتھ سے آکر بھائی مس اپایٹمنٹ ہی تو آپ سے بہت سارے گرگرز نے گرگرز نے کہا تھا کہ ایک شخص کو بہت دار دارہ مل جانا اب یونس کان موجود ہے سارات وقعہ یونس انتہل نے بولنگ کوچ کی ایسیس ہیں لیکن ایک وہی بڑا نام ہے اٹیس ٹیم منیجمنٹ کا مس اپایٹمنٹ کا کتنا بڑا امتیان ہے کیونکہ ہوم سیریز ٹھیک تھی اب یہ ریل ٹیسٹ ہے جیسے ایک جو بھی کوچ ہو ان کے ساتھ سوچے بل مائٹ کوچھ ہوئے ہیں میں نے سمجھتا کہ ان کو ان کو اسٹو بل پر حاجت کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی مجھے یہاں کتی پر فارمس میں دلتا ہوئے ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ ایک پلئیر ہیں جنہوں نے قرمج کھیل لی اب آپ کو بتا سکتے ہیں گایڈ کر سکتے ہیں اور ان کا جو زیادہ رول رہا ہے وہ ابھی اس ٹرینیگ میں رہا اس کے بعد جبے پلے پلے پہلے جاتے ہیں تو آپ کو فید بیک دیتے ہیں کہ دیکھو آپ ہلاک کے لیے پیچھے جاگے ہیں تو دبیٹان سے دینا یا پیچھے جاگے کے لیے اس میں جلدی میں ٹائم تو دیفنیٹلی ملنا چاہیے اور چاہیے بڑیٹے مدی پڑے پلے پکلے پہلے تو ٹھیک آپ کو سبا لوگ رہے ہیں کہ ٹائم کام ہے انٹرپسن کرو اس لئے بابر بینگ ورلڈ کلاس بیٹس پر لوگ کہتے ہیں آسٹیلیا میں اچھا کھیلے تھے اب یہ بھی ان کے جو ایک گریٹنس دیفائن کرے گی یا وہ کتنے اچھے پلئیر ہیں دوسرا ازرالی ازا پلئیر ازا ٹیسٹ کیپٹن ان دونوں پر آپ کیا تفسر ہوگا چونکہ ازرالی کی پرفارمنس مازی میں بہت اچھی رہی ہے لیکن کچھ ارسے سے جیسے کھا آسٹیلیا ٹور میں بھی وہ پرفارمنس نہیں تھی بابر ازر پر آپ کی رائے سر بابر ازرالی کی پرکر میں دیکھئے تو سرنگ لیا اور ساد افریکہ میں کیونکہ وہاں پر ایکسٹر باؤس جو ہے وہ تنگ کرتا ہے ٹھیک ہے ہنگر کی جو پچھے ہیں وہ میں زیادہ باؤس نہیں ہوتا تو پاکستان پچھے بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ہاں بیعتر جو ہے وہ ٹیفرنٹ ہوتا ہے اگر اوڈ کاسٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر بول بھی اپنے بھومنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ بول کو چمکا نہیں سکتے شائن نہیں کر سکتے اس طرح سے اس طرح کی سوئنگ میں نظر نہیں آتی تو بابر ازرالی کو یہ کیونکہ کرنے چاہیے ازرالی جو بلے تو زبردست ہیں بڑی اچھی ان کی پرپرومنس رہی ہے رکھنے کی جو اس کو تکلیف ہوئی اس کی وجہ سے ٹھوڑی سی جو فارم ہے اس میں سٹرل کیا ٹھیک ہے از کپٹن وہ از لیتر مجھے زیادہ از لیتر مجھے زیادہ ادرس نہیں کرتے اس کی ایک خاص بجا ہے کہ آپ کو انہوں نے پہلے کفتان بنایا اور کسی بجا سے اتاہ کے آپ نے سر فراد کو کفتان ہی دی کہ بہت صافت ہے اگریسیب نہیں ہے اگریسیب کریگر نہیں کھیلتے تو اب پھر آپ واپس انہی کے پاس گئے ہیں تو ایک چیز تہہر ہے کہ میچز کا جو ڈسین ہے وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ رنز کرتے ہیں پھر کس سٹرائک ریٹ سے کرتے ہیں اگر آپ کورا دن پر کھیلتے ہیں تو آپ کو گھرے اومرز میں کمز کر دوا تینز اور رنز کرنے پڑے گے کیونکہ اگر آپ انگر کی دیکھے تو اس میں ان کا سٹرائک ریٹ ریٹ ریپ اول ٹیم اور پاکستان کی سٹرائک ریٹر اس میں بہت فرد ہے آسٹریلیا میں بھی یہ فردہ کہ وہاں ان کے جو بیٹسمنٹ نے بڑی تیزی چند بنائے آخر میں سر اس سوال ٹائم بلکل بس ختم پر ہے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے لاوکل اندرس کو آپ نے بڑی اچھی پرفارمرز دلا کر ادبا ٹاپ فور میں لے کر آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سر نومبر میں میچز ہو جائیں گے اب تک جو آپ کے پاس سبریں ہیں یا اب تک جو ڈی سیزن میکنگ ہوئی ہے ڈسکشن ہوئے ہیں اور یہ کتنا ضروری ہے کہ اس لیگ کو فینش کیا جائے سر کوئی کلی اگر آپ اتا سکیں دیکھو اس میں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تو ہے کہ ہم نومبر میں کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کو ابھی سے یہ ڈیٹس بک کرنی ہوں گی جیسے ٹھیک آئی پی ار نے آؤٹ او دا باک جا کے اپنی لیگ کرانے کا فیصلہ کیا اور وہ پہلے کا فیصلہ کیا ٹی پی ارمالوں نے دو کنگوں سے اپنی لیگ آناؤنس کی ہوئے اسی طرح سے یہ ڈیسنین لیں گے اور یہ صرف پاکستان کی آکشن نہ سوچیں یہ یو ای کو بھی کنسیڈر کریں کیونکہ آئی پی ار قدر ہوگی یا پاکستان کیسا یو ای کا آکشن بھی استعمال ہو سبتا ہے جو کہ بھارت بھی آپ کا بہت بہت شکریہ اور کوشش کی کہ تمام جس پر ریسن ڈیسنین بھی میٹرز ہم کو ڈسکرس کی جائے اور آپ دیپلے دیکھنے کا شکریہ کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ